ویراثٹی نیوز میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں ناصر علی اس وقت میں مہاراجہ حریسنگ پارک کے باہر ہوں اور آج دوبارہ یہاں پر جو ہے فائر اینڈ ایمرجنسی سرویسیس ایسپرینٹس پروٹیسٹ کرنے کے لئے آئے ہوئے آپ کو بتا دیں کہ پچھلے کئی مہینوں سے یہ لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ ثری میمبر کمیٹی کی رپورٹ پیش کر کے سی بی آئی کی جو انکوائری ہے وہ شروع کی جائے مگر ابھی تک جو ہے وہ ان کو کوئی بھی جواب حکومت کی طرف سے نہیں م ایر اینڈ ایمرجنسی سرویس ایسپرینٹس کی بات کرے تو انہوں نے کینڈل مارچ سے لے کر کے ہر جگہ پر جو ہے وہ پروٹیسٹ کیا ہوا ہے مگر ابھی تک جو ہے وہ ان کو کوئی بھی جواب جو ہے وہ حکومت کی طرف سے نہیں ملا ہوا ہے جس کی بدونے کے لوگ آج بھی جو ہے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں کیا کچھ کرتے ہیں آئیے کرتے ہیں باتجیت ریپورٹ نہیں آرہا ہے ایسا لگ رہا ہے اس میں بڑی داندھی ہوئی بڑے 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 ہوسے ہوئے ہیں تو ڈیسٹ پہ یہ ریپورٹ جو ہمارے ڈیلے ہو رہا ہے اور کل بھی ہم نے کینڈل مارک کیا تھا اسی یہ کیونکہ ہمارا جو مسئلہ ہے ریپورٹ سمیٹ کیا تھا ہمارے چار مند ہو چکے ریپورٹ سمیٹ کیوں نہیں ہو رہا ہم یہ جانا چاہتے ہیں کوئی انفرمیشن نہیں آ رہی تو ہم اس لئے یہاں پر سب ایٹھے ہیں آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ آگر سے ٹرائک جو آج ہمارا جو انٹر ہوا ہے آج اور ہمارا یہ یہ ڈیمانڈ ہے کہ جو جلد سے جلد جو ہے جو ریپورٹ ہے وہ سمیٹ کیا جائے ایل جی صاحب کو تاکہ وہ کوئی ڈیسیجن لے پائے گا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ فائر این ایمرجنس میں ایک بندہ آیا ہے سامنے جس نے ایفیڈیوٹ دے دیا ہے اور آئی ویٹنس ہے وہ کہاں سے اس نے پیپر دیا اور کس کو دے دیا اور ٹرانسکشن جو بیس لاک کی ہے اور مینپلیشن آپ دی اوہمار شیٹس کی بھی ہے اور جو بندے فیزیکل نہیں کئے خود ان کے بھی ہماری پر صوبت ہے تو یہاں پہ صوبت کا ایک ڈھیر ہے یہاں بات بنتی ہی نہیں کہ ہمارے کھلا پا جائے گا that's why we are so confident and we are in continuation with the hunger strike here till and unless we will not seek the justice اور ہماری یہ روکیسٹ ہے with a handful request ہے آر کے گویل صاحب کو as soon as you just submit your report that would be your most kindness تاکہ ہم اپنے گھروں کو چلے جائیں کہ آج کا جو ہولی منس ہے ماہ رمضان اس میں ہم بکے پیاسے ہوتے ہیں ابھی 14 days ہمارا یہاں پہ چل رہا ہے اور جیسے کہ پتہ ہے سارے جو candidates ہیں at least ہمارے پاس 40 candidates ہیں جو کشمیر ویلی سے آئے ہوئے ہیں تو ان کا rent بھی اور باقی extravegency ہے ان کا جو خرچہ لگتا ہے یہاں پہ وہ bear کرنا بہت ہی hard ہوتا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ آج بھی دوب بھی ہے temperature بھی کافی high ہے تو ہم یہ request کرتے ہیں آر کے گویل صاحب کو آپ report submit کیجئے جیسے آپ کو ہم نے پوری ثبوت دیا ہے جیسے ڈیس بھی آپ کے سامنے آیا ہے transactions بھی آیا ہے so this case should be hand do to the cba so cba جو ہے ان دلالوں کو پگڑے جنہوں نے یہ برشتہ چار کیا اور ہماری زندگی جو ہے نرک بنا دی تاکہ جس پرویل ہو اور ہم کوئی نوکری نہیں چاہتے that's مطلب پچھلے دن ہم یہاں پہ کھڑا ہے یہی وجہ ہے کہ ہم LG صاحب کو بار بار request کر رہے ہیں کہ ہمارا report جو ہے وہ پیش لاو تاکہ آر کے گویل صاحب جو honest person ہے ان کے پھیتوں پہ ہم mostly dependable ہے کیونکہ اس نے ہمیں وشواس بھی دے دیا ہم اس کے پاس گیا بھی چار پانچ بار اس نے بلکل یہی کہا کہ جو آپ report ہے وہ ہم کچھ دنوں میں دیں گے لیکن کم سے کہا ہمیں یہاں پہ تیرہ چودہ دن ہوا ہے کہ جاستہ ہمارے ایک نصار بائی صاحب جو بچارہ ہر دن یہاں پہ آ رہے ہیں ہم سا کے سارے اس کے پیشے یہاں پہ آتے ہیں میں رمزہ کا مینہ ہے ہم سبے ساوری ساہری کھا کے پھر یہاں پہ پورا دن رہتا ہے ہمارا ایک ہی رکوائشت ہے آپ کے چنل کے مالی سے مہربانی کر کے مہربانی کر کے گورنر صاحب ہمارے ساتھ انصاف دے دو اور report کو as soon as possible اس کو سرام لے کے آؤ بکش